بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم اگرہاں بسم اللہ الرحیم میں آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ سین این پولز کے مطابق بھی سکس اور فورٹی ٹو پرسن کا جسے ابھی برگیڈیر صاحب نے کہا لارجلی یہی ایورج آ رہی ہے سرویز کی تو یہ بسیکلی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پوری دنیا کے اندر ایک جو چینجز آ رہی ہیں نا ایک پلیٹیکل سسٹمز کو چیلنج کیا جا رہا ہے کچھ لوگ آج کل یہی بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں کیا یہ جو ڈیموکیسی پروجیکٹ ہے کیا کہیں کہیں فیل تو نہیں ہو رہا آپ دیکھیں نا اب چائنہ کی پچھلے دو چار سال کے اندر جس طرح چائنہ کی امرجنس ہوئی ہے سعود چائنہ سی کے اندر ریگارلیس کے امریکنز کی بہت زیادہ ان کو رزیس کیا اپوز کیا لیکن وہاں پہ ان کی جو پاور ہے وہ اس کو اسرڈ کر رہے ہیں اسی طرح رشیلز دوبارہ امرج ہو رہے ہیں اب رشیہ اور چائنہ کے اندر تو جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ انہوں اب چائنہ کے اندر لوگوں کو انہوں نے پاورٹی لائن سے اوپر لے کے آئے ایک بہت بڑی اکانومیا پوری دنیا کی جو اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ ہاتھ باندے کھڑے ہیں کہ چائنہ ان کے ساتھ بات کرے ان کے ساتھ کچھ ٹریڈ ایگومنٹس کرے تو یہ بہت ساری یہ سارے عوامل ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں امریکن الیکشنز کے اندر اب میں جو دیکھ رہا ہوں یو ایس الیکشنز کو اب الیکشنز کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہلری جیت جاتی ہے تو اس کے بعد امریکنز کی جو پالیسی ہیں کیا وہ کنفرنٹریشنل موڈ میں جائیں گے یا پھر وہ ایک الائنسز بنانے کی طرف جائیں گے اس کے بعد کی جو سیچویشن ہوگی وہ دیفنیٹلی پاکستان کو بھی براہ راست افیک کرے گی افغانستان کو اس خطے کو کرے گی لیکن افتخار صاحب ابھی بات یہ ہوئی کہ جی ہلری کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بارک اوبامہ ان کی تمام پارٹی ہے لیکن جب ٹرمپ کی بات آتی ہے تو ان کے مین جی او پی جو رہنما ہے ٹیٹ گروز وہ بھی ان کو سپورٹ نہ کرتے ہوئے نظر آئے تو اپنی ہی جماعت میں پوٹ پڑی ہوئی ہے ٹرمپ کے آنے پر ایسے میں پولز کا یہ شو کرنا بہت سارے جسرا لوس انجلس ٹائمز کا بھی پول ہے فورٹی تری ہلری کے پوائنٹس ہیں تو فورٹی سیون ٹرمپ کے پوائنٹس ہیں ایسے پولز آنا اور جی او پی نومینیز کی کئی جی او پی کینڈیٹس کی ہونا بھی نہ سپورٹ یہ کیا ٹرمپ کی سٹرنس بھی شو کرتی ہے دیکھیں بنیادی بات جو میں نے کہی آہ اس کو خواہ صاحب نے کسی اور انداز میں کہا اصل میں وہاں پہ سیاسی نظام کی خلاف جو رد عمل ہے within the United States of America وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور جہاں تک کہنا ہے کہ پورے یورپ میں دائم بازو کی کامیابی ہوری الیکشن میں اپنی جگہ دوست ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہیلری رائٹس ہے یا ڈانلڈ اس کے مقابل میں زیادہ رائٹس ہے یہاں پہ جو کنسپٹ بھی کوئی نہیں ہے پہلی زفا میں نے لفظ سوشلزم سنا اس ساری کے ساری اپنا الیکشن کمپین میں ایک زمانے میں وہ لفظ برکل ایسا لفظ جس کو پسند نہیں کرتا تھا وہ ان دونوں میں سے کسی نے استعمال نہیں کیا اب یہ پوزیشن دیکھنے کہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے دنیا میں جو ایک امرجنگ ریائلٹی ہے وہ ہے چائنہ اور رشیہ ایسا مخابر کہہ رہے تھے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا امریکہ تیار ہے اور پھر امریکہ کا یہ دیکھیں کہ جو امریکہ نے دنیا کے اندر جنگ سکت ہو رہی ہے اس جنگ کا آغاز امریکہ نے خود کیا ہے اس جنگ کو سمیٹنے کے لیے کیا امریکہ کی پوزیشن ہے کیا ٹرمپ یا ہیلڈی دونوں میں سے کوئی کر سکتے ہیں ہیلڈی تو سکیڈرسکو کی بہت بڑی حامی ہے وہ کیسے اس جنگ کو واپس دائے گی یہ باتیں بھی ہمیں سامنے رکھیں چاہیں اور پھر ایسے الفاظوں کا استعمال ہوا ہے کہ میں ہواکین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہ سامات جو ہے یہ سوسائٹی ہے یہ ایک بڑی ڈیسن سسکی ہوتی ہے یہ آہستہ بولتے ہیں تحزید سے بولتے ہیں تو لگا ایسی تو بابتی ہیں وہ بھی ان کے اندر جو خرابی ہو وہ سامنے نظر آئیے پھر ایک بڑی باٹل ہو جائے گی کہ اگر آر بوٹر کم آیا تو پھر الیکشن بڑے پھر الیکشن بھی سونگ دے سمجھے ہیں ایک چیز جو بڑی سامنے آئی ہے کل اس میں ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں نا پولٹیکل سسٹم کی ہم اس میں اکنومک سسٹم کو غالباً امریکہ کے تھوڑا اور دوسرے وار پولیسیز کو امریکن پوپلیشن ان کا بڑا سٹرونگ ریکشن آیا وار پولیسیز کے خلاف اور دوسری بات یہ کہ کل جو وار کو جو سٹاک مارکٹ ہے نا وہ جب فبی آئی نے انکوائری اپنی ویڈراؤ ہوتی ہے تو دنیا پوری دنیا میں سٹاک مارکٹ میں ایک سرج آیا ہے بلکہ امریکہ کے اندر جو امریکن پلو ڈائر کی فرائز ہے نا وہ ون پرسنٹ کے قریب بڑھ گئی ہے اور یو ایس انڈائیس جو ہے وہ ٹو پرسنٹ ہائر ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو جو سرمایہ کار ہے جو سرمایہ کار بنیادی طور پر وہ ہلری کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ جیسی ایف بی آئی کی انکوائری ویڈراؤ ہوئی ہے ایک دوبہ ورل بارکیٹ اگر سٹیبلائیز ہوئی ہے تو وہ اس کے علاوہ جو 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 باتیں انٹرنل ہی جو ہو رہی ہیں ایک تو سپریمیسی کی بات ایک جگہ ہے لیکن جو ان کے انٹرنل ایشیوز ہیں وہ جو ورل پولیٹکس ہے کیونکہ لینکیجز ورل کے جو لینکیجز ہے اس کو اس نے اتنا ڈومینیٹ نہیں کیا انٹرنیشنل معاملات نے اتنا ڈومینیٹ نہیں کیا ڈومینیٹ آپ دیکھیں اس ایلیکشن میں کر رہی ہے ڈیویجنز کر رہی ہیں کیس طرح ڈیویجنز کر رہی ہے اسپانک کر رہی ہے اور باقی چیزوں کی اور انڈیویجنز کو کیسے استعمال کر رہی ہے تو کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ جب ہلری جیتی ہے یا ٹرم جیتا ہے تو کیا یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں کیونکہ سرمایہ کار تو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے انڈیا میں دیکھے سرمایہ کار مودی کو لے کے آیا اب لاکھا بات کرتے رہے لیکن مودی تو جا رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ امریکن کے اندر کی چیزیں جو ہیں یہ اندر اگر اسٹیبلائز ہوگی تو ورلڈ پولٹکس ان کی چین نہیں ہوگی وہ تو کانگریس جس طرح چلانے چاہتی ہے پینٹاگون جس طرح چلانے چاہتی ہے سی آئی اے جس طرح چلانے چاہتی ہے یعنی وہاں بھی وہاں بھی ایک طرح اسٹیبلشمنٹ بڑی سٹراغ گیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی کلیویج آئے گا سوسائیٹی کے اندر جب ایک سفاہ الیکشن ختم ہو جاتا ہے انہی کا میں اس پر ایک ایڈ کرنا چاہوں گا جی خوابر صاحب ایڈ کریے لو اچھا جو افتحار صاحب نے بات کی افتحار صاحب میں وہ ایکزیکلی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو دائیں اور بائیں بازو کی جماعتیں یورپ کے اندر ہے وہ امریکہ کے امریکہ میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے لیکن اگر ایکنومیکلی ہم دیکھیں تو بیرک آبامہ کی دو سال میں کو لیفٹ اپ سینٹر ان کی جو ایکنومیک پولیسیز رہی ہیں جو ابھی ٹرمپ بات کر رہا ہے وہ تھوڑا سا سینٹر رائٹ کہہ لیں ایکنومیکلی میں وہ دوسری نظریات کی بات نہیں ہم جس طرح یورپ کے اندر ہے اسے تھوڑا سا ہٹ کے تو یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے نظریات کا آگین وہ جی او پی اور ڈیمو کیر سے کوئی ڈیفرنٹ لیول پر اپریٹ کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز آنلیک بیسٹن یورپ لیکن وہ ایک تھوڑا سا امپیکٹ ہے کہ جس طرح وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہلری وہی لیفٹ اپ سینٹر پولیسیز ایکنومیک پولیسیز جو کہ بیرک اوباما لے کے چل رہے تھے اسی کو لے کے آگے چلیں گی جی جی افتخار صاحب جی افتخار صاحب کومنٹ کرنا چاہیں گے اس بات پر جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب تک جو انتخابی نتائج کے بارے میں جو دکھا گیا کہا گیا ہے اس میں ٹرمپ کے بیانات کو خطرناک اس کی وجہ سے وہاں پہ عوام کے زنوں میں بہت سارے نئے سوارات ہو گئے کیونکہ چمہوریت کی جو بنیاد ہے اگر وہی کھوکری ہو گئی اور ساری کی ساری بات پیسے پہ ہی چلے گی جو ہمیں جاتی اب نظر آرہی ہے تو کھوٹ بھی جو یہ تیٹرشن ہے اہہ پناہ ٹر امریکہ کی اس تیٹرشن میں بھی تو بہت اہہ کریکس آ ساتی ہیں نا سارے کی ساری ستریٹس کا وہ پوزیشن نہیں ساری کے ساری سٹیٹس میں وہ خوشحالی اور وہ بیسے کا نہیں ہے اگر وہ سٹیٹس کے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سارا کا سارا دولت ہے جن کے جو سارے کے سارے اس سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو سیاہ فام ہیں ان کی کیا پوزیشن ہم کیوں وہاں پہ اسپانک کو بھول جاتے ہیں اور وہاں پہ غربت کا یہ حالت ہے کہ لوگ سلکوں کے اوپر سوتے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے تو کیا یہ باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی جو یوت ہے جو اوباما کے الیکشن میں بہت زیادہ فیکٹری بھی لوگوں نے پلے کیا اور ان کا خیال سے کیا جا رہی ہے وہ یوت بھی آٹھ سال آگے جا چکی ہے اس یوت کو ان آٹھ سالوں میں کیا ملے ہے یہ بات یہ بات سمجھنے والی ہے نا اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے سارے دیویٹ کے اندر اب اسی بات دیکھا ہے ملے کہ کہ میشیگان ڈیٹرائٹ میں بینٹ اپسی کی طرف لوگ ڈا رہے ہیں ہم 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 بنکر پڑ رہے ہیں کیلیپورنیا آپ کو یہ کلیپورنیا آپ کو یہی ہے تو یوت کا تو میں نے آپ سے ارس کیا نا کہ یوت کا انیلسیز آیا ہے وہ تو بڑے ڈیوائیڈگید ہے کیونکہ بہت سارے جب شہری بینکرپ جب شہری شہری ریاستیس کو امبورتے ہیں وہ بینکرپ رو جائے تو things are not that good as they were in the last election یا پھر جتنا پورٹر کیا جا رہے ہیں اچھا غزنفر صاحب یا سیاف فام شخصیات یا سیاف فام لوگوں کی بات کی افتقار صاحب نے تو سیاف فام لوگوں کے خلاف جو کرائنگز تھے وہ بھی انکریز ہوئے اور جو پولیس کا رویہ تھا وہ بھی ہم لوگوں نے نیگٹیو ہوتا ہوا زیادہ دیکھا نیو یورک کے اندر دیکھ لیں آپ کتنے ایسے واقعات ہوتے رہے blacks کی killings کتنی آتی رہی black lives matter کا ایک پوری پوری جو ہے مہم چلی اب ایک سیاف فام پریزنٹ ہوتے ہوئے ایک کام ہو رہا تھا اگر ایک ایسا شخص جو کہ سیاف فام یا minorities یا پھر immigrants کے against بات کرتا ہے وہ آ گیا تو پھر کیا ہو گئے تھے ننی کا نہیں اس میں بہت بڑی سوچتے والی بات ہی ہے یہ 538 جو representatives ہیں ان کا house ہے جس کے اندر کانگرس بھی ہے جس کے اندر سینٹ بھی ہے اور ایک آدمی جو وہاں پہ وہ اپنی جو میجر اسٹریٹیجک ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر تو اپنی رائے جو ہے وہ دے سکتا ہے لیکن جو تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچے سے اپروو ہو کے آتی ہیں اور میں آپ کو ایک مثال دوں گا بڑی پریکٹیکل کہ جب اوباما جو ہے وہ افغانستان کے اندر فورسز زیادہ بھیجنے کی بات ہوئی تو اوباما دنٹ پونٹو سینڈ ایڈیشنل ٹروپس انٹو افغانستان اس نے اس کو بھی چھ مہینے ڈیبیٹ کیا اور آخیر میں اس ڈیبیٹ میں بڑی ساری چیزیں آئیں لوگوں کو بلائے گیا پنٹاگون کو اسی ہے اور آخیر میں اس نے کہا کہ مجھے تین پرپوزرز دیں آپ پریزنٹ کریں کہ کیا کرنا ہے تو اس کو وہ پنٹاگون نے تین پرپوزرز دی تو اس کے رمارک سے بڑے اسٹوریکل سے اس نے کہا اس تین پرپوزر کو سن کے بعد انہوں نے کہا کہ ایکچولی یو ایف گیون می ون پرپوزر آنے کہ یہ آپ نے ٹروپس بڑھانے ہیں تو دس ایس ہاو دی اسٹیٹوشن افیکٹ دی پریزنٹ تو جہاں تک اوپر کا جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس نے جو اس کے ان کے جو امپورٹنٹ ڈیشوز ہیں اس میں جتنی پوسٹنگ سٹرسفر ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے اس کے وہ کانگریشنل کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے کتنی ساری ہوتی ہیں وہ ریجیٹ کر دیتے ہیں ریزنٹ کا ویور تو ہر جگہ نہیں چلتا تو وہ چیزیں جو تمام ہونی ہیں وہ تو ہونی ہے ایک انسٹیٹوشن کے طور پر اب جیسے آپ نے پرٹیکلر بات کی جو اپنا ادر ادر نے وہ کہیں مائنورٹیز نہ بھی کہیں لیکن باقی جو روگے جو بلیکس بھی آتے ہیں مزلیم بھی آتے ہیں ان کے بارے میں ریمارکس بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتے ہیں جیسے عورتوں کے بارے میں آیا کرتی ہیں سوسائیٹی پہ اب وہ بھی جو چیزیں اوپر اگر اگر اوبامہ بیٹھے ہوئے لیکن لیچے لوگ اگر یہ چیزیں دے رہے ہیں کہ دپریویشن ہے جیسے اگر وہ دپریویشن نہیں ہے تو اس دفعہ ٹرمپ جو ہے وہ جو بلیک سٹیٹس اس میں جا کے کیوں کنویسنگ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ان کو بائے کرنا جاتا ہے اپنے دمارکس کو نلیفائی کرنے کے لیے اور ان کی جو ٹیم ہے اس کا بارہا یہ بیان آ چکا ہے کہ جی جو ایکچولی کہا ہے وہ we don't mean that سو یہ جو سوسائیٹی کلایویج ہے نا یہ اوپر جو بھی آدمی ہو اگر نیچے سے آپ کو جاپ کے ساب سے پولیسیز کے ساب سے باقی ویل فیر مہیر کے ساب سے آپ سیٹسفائی نہیں کریں گے تو اوپر آپ چاہلری کو لے آئیں وہ چیزیں جو وہ اسی طرح خابر صاحب کچھ اید کرنا چاہ رہے ہیں انیکہ اس الیکشن کے بارے میں جو دو تین ایڈجیکٹر بھی استعمال کی ہے وہ کہہ رہے ہیں it is the ugliest and the most divisive الیکشن in the US history تو یہ چیز تیہ ہے کہ جو اس میں ساری کمپین ہوئی آپ نے دیکھا کہ وہ جو سٹیٹمنٹس آئیں دونوں کی طرف سے یہ امریکن ہسٹری میں امریکن پریزیڈنشل کینینڈیس نے اس سے پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دی افتحار صاحب نے جو بات کی دیکھیں رگارلیس کہ جی ٹرمپ نے کیا کیا باتیں کی اور بہت ایسی ایسی باتیں کی کہ جو عام گروہ میں آپ بات کر وہ کر بھی نہیں سکتے ہواتین کے بارے میں اور اوورال سوسائٹیز کے بارے میں مسلم کے بارے میں کوئی اکیلے میں بھی ایسی باتیں نہیں کرتا جو تیزی بھی آفتا ہوتا ہے خواہر صاحب اس کو لیکن اس کو اس کو رسپانس دیکھیں اس کو رسپانس مل رہا ہے مطلب وہ جو گیپ ہے اس نے پچھلے دن اس کو کلوس کیا اس کو امریکنز جو ہیں وہ پلیٹیکل سسٹم سے ناخوش ہیں یا وہ بیرک اوباما سے ناخوش ہے لیکن اس کو رسپانس مل رہا ہے اب وہ اس نے گیپ کلوس کیا بے شک ہلی جیت جائے لیکن امریکنز نے اس کا جو ایک سٹینس سٹین لیول پہ اس کی ساری جو برائییں ان کو سائیڈ پہ رکھے وہ ابھی اس کو ووٹ کر رہے ہیں اس کو پرائمری میں جتوائے ہیں اب اس کو ایک اس لیول پہ لے کے آیا ہے کہ یہ بیٹرلی کنٹسٹیڈ الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ انتہائی تشویشناک بات ہے میں آپ کا پوائنٹ لینے ہیں میں آپ کا پوائنٹ لینے ہیں بریک کے طرف جانے ہیں اس کے بعد میں واپس آتی ہوں آپ کا پوائنٹ ہی لوں گی کہ آخر اس کے رپکشنز کیا ہونے جا رہے ہیں امریکہ پر بھی دنیا پر بھی میڈلی اس میں ہمارے خطے میں آفٹر او بریک بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے امریکی صدارتی انتخابات کی کون بنے گا 45 امریکی صدر اس کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں بہت سارے انیلسز آ رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ شیری مزاری صاحبہ بھی موجود ہے افتخار احمد صاحب کی طرف بھی جائیں گے غزنفر صاحب اور خوافر صاحب ہمارے ساتھ ہیں شیری مزاری صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا یہ باتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس خطے کے حوالے سے بالقصوص افغانستان پاکستان مسلمانوں ان جنرل وہ جو دیوالی کے فنکشن میں ٹرمپ کا جانا اس پوری سیچوئیشن میں دونوں انتخابی صدارتی جو انتخاب بات کے امیدواران ہیں ان کی ہمارے خطے کے حساب سے کس کی بہتر پالیسی رہے گی اور کون اس کو زیادہ ٹیکنیکلی ہینڈل کر پائے گا لیکن جی ہلری کلنٹن کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ پاکستان کی دوست بھرگز نہیں ہے ان کا بہت سٹرونگ پرو انڈیا لیننگز ہیں ان کی مسلم ورلڈ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان پر ذمہ داری اب لگائی گئی ہے جو لیبیا کی ساری گھڑ پڑ ہوئی ان کی بہت سٹرونگ پرو اسرائیل بینٹ ہے تو میں سمجھتی ہوں ہلری کلنٹن ایک نون ہوسٹائل انٹیٹی کہلیں یا پاکستان کے لیے تو بلکل نیگٹیو ہوں گی اور ڈانلڈ ٹرمپ کے جو سٹیٹمنٹ ہیں مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے ٹھیک ہے ہندی میں ایک میسیج بھی ریکارڈ کروایا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی اس حضر بنتا ہے اس کو کوئی ایک سیم برک ہوتا ہے جس میں اس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے تو میرے نظر سے دونوں ایک ہی برابر ہوں گے پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے میں سمجھتی ہوں صرف ڈانلڈ ٹرمپ شاید زیادہ سٹرانگ سٹینڈ لے سکے اسرائیل کے اوپر اسرائیل پیس پروسس میں آئے پیلسٹینینز کے لیے شاید وہ کر سکے ہلڈی کلنٹن کا تو واضح ہو گیا ہے ان کی پولیسیز ہم نے دیکھنی تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا نہیں خیال ان دونوں میں سے پوری زیادہ پوزیٹیو ہوگا پاکستان اور مسلمانوں کے لیے اچھا ہلری کی وہ سٹیٹمنٹ شیری مزاری صاحبہ کہ جی طالبان کو بنانے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے یا ان کو اکیلا چھوڑ دیا پھر پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا تو کس طریقے سے آگے لے کر چلیں گے یہ امریکہ کی بھی غلطی ہے وہ غلطی بھی تو مانی تھی ہلری کلنٹن نے تو اتنی تو کم از کم حمد نظر آتی ہے کہ شیئر اگریز کہ امریکہ کی غلطی تھی لیکن انہوں نے یہ تو نہیں اگری کیا کہ اگر وہ پاور میں آئیں گی تو اپنی پولیسیز بجلیں گی اصل اشیو تو یہ ہے ان کی جو ای میلز اب وکی لیکز کی لیٹس ریولیشن جو ہوئی ہیں اس میں اور بڑی جو ہمیں جسے زیادہ گبرات ہونی چاہیے کہ ہلری کلنٹن نے یہ بھی مانا ہے کہ امریکہ نے آئیسیس کو سپورٹ کیا شروع میں اور جو فنڈنگ ہلری کی فاؤنڈیشن کو آئی ہے کلنٹن فاؤنڈیشن کو وہ اور فنڈنگ جو آئیسیس کو گئی ہے وہ ایک ہی چھوٹ سے گئی ہے یہ جو نئی پکی لیکی ابھی کچھ دن پہلے ریولیشنز آئیں صحیح درست خابر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ رگارلیس ہلری جیتی ہے یا ٹرم جیتے ہیں اب یہ بتائیے گا کہ اس الیکشنز کے بعد پوری دنیا کے اندر امریکن اسٹیبلشمنٹ کیا وہ کنفرنٹیشن کی طرف جائے گی یا کہ کوئی آلائنسز بننے جا رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ جس طرح اب ساؤت چائنہ سی کے اندر معاملات کافی خراب ہیں رشیانز کی انگیجمنٹ میڈل ایسٹ میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو کیا اس کو کوئی ریزولوشن کی طرف یہ جائیں گے یا لڑائی کی طرف جائیں گے دیکھیں میں سمجھتی ہوں لڑائی کی طرف تو نہیں جائیں گے لیکن رشیہ کی ریسرجنس ہو رہی ہے آف پاور میڈلیس میں واپس وہ آنا چاہ رہے اپنی سپیس جو سوویت یونین کی تھی وہ ریکلیم کرتے وقت لیکن پیوٹن اور ٹرمپ کا جو اپروچ ہے پیوٹن کی طرف وہ ایک سینڈلی ہے وہ اپنے پیوٹن کو بلکہ ایڈمائر کرتے ہیں شاید وہ ڈائنوگ زیادہ کریں ہلری تو ہلری بہت وار مانگرنگ مائنسیٹ ہے ہلری کا ہلری بہت اگریسیو ہے ٹرمپ کی بھی ٹرمپ کا ہمیں ان نون انٹیٹی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے صدر ایک انڈیویڈی تو نہیں ایکٹ کرتا وہ اپنے ایڈوائیزوز چیز کرتا ہے جیسے اب امریکن عوام کا جو پریشر آ رہا ہے جس طرح ریاکشن آیا ہے جنگوں کے خلاف اور خاص طور پر اگر جان مکین کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہو جنہوں نے لیبیا میں کہا تھا جو لوگ اس کے خلاف لڑ رہتے ہیں کہ دیارمہ ہیروز اور اس کے حساب سے جو چیزیں آئی ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ چیٹ ٹرمپ آئے چیٹ ہلری آئے جو امریکن عوام کی جو پرسپشن ہے جو ان کا پریشر ہے آوٹسائیڈ انٹرفیرنس کے خلاف اس کے اوپر دونوں جو امیدوار ہیں یا دونوں جو آنے والا پریزیڈنٹ ہوگا وہ اس پہ اثر ڈال سکے گی تاکہ باہر کی انٹرفیرنس ختم ہو ملکوں کے اندر جو انٹرفیرنس ختم ہو جو جنگ کی جو پرسپشن ہے جس طرح دنیا کو تباہ کر دیا امریکہ نے وہ ختم ہو سکے اور دنیا ایک بہتر فارم میں آ سکے میں نہیں سمجھتی یہ ہوگا اوبامہ کا جب پاور میں آیا تھا تو اس کا انٹی وار سنٹیمنٹ تھا انٹی نیوک تھا لیکن پاور میں آکے اوبامہ نے اپنی فوسز کو افغانستان میں بھی بڑھا دیا انہوں نے ملٹری ایکسپینشنیزم کی اور آج کل جو حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ آئیسولیشن میں جائے گا اور اپنی انٹرفیرنس دنیا میں انپورٹنٹلی کام کرے گا اور اگر ہلری اور ٹرمپ دونوں کی آپ سٹیٹمنٹ پڑھیں تو یہ ریٹریٹ والے نہیں ہیں یہ آئیسولیشن والے نہیں ہیں یہ تو اور ایکٹویزم چاہتے ہیں دنیا میں تو انپورٹنٹلی جو بھی ایلیکٹ ہوگا امریکن میڈلنگ جو ہوگی ہمارے خطے میں وہ بڑھے گی لیکن ہم نے اپنا اپنی پالیسیز کو درست کرنا ہے نا ہم نے اپنے انٹرنلی اور ایکسرنلی اپنی پالیسیز صحیح کرنا ہے ہماری تو بھی اپنی پالیسیز ہی نہیں ہے انپورٹنٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کرائیسز میں رہے گی جو بھی مرضی آ جائے اس خطے میں یا دنیا میں حالات جنگ کے حساب چینی ہو رہے ہیں جو بنیادی وجہ تباہی کی غزنفر صاحب میں نے جانا ہے ابھی فتخار صاحب کی طرف بھی وہ پوائنٹ مکمل کرنا چاہ رہے تھے فتخار صاحب آپ اور ساتھی خزر خان وہ جو کیپٹن خان کے والد جنہوں نے سپیچ بھی کی جو مسلمان ہے پاکستانی نجاد ہے ان کو بھی استعمال کر رہی ہیں ہلری استعمال کرنے کے لیے الیکشنز تک ہی رہے گا یا پھر ان کی بہتری کے لیے بھی کچھ ہوگا شیری مزاری صاحبہ تو کہہ دی تھی کچھ چینج نہیں ہونے والا دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں یہ جو جنگوں ہیں شروع کی گئی ہیں ان کو ریپ اپ کیا جائے گا کیونکہ اگر آپ غور کریں خواہ صاحب باگ 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 کر رہے ہیں اگر امریکہ نے رشیہ کو مقابلہ کرنا یا چائنہ کا مقابلہ اقتصادی تو آپ پہ کرنا ہے ان دست اونسلار کا مقابلہ کرنا تو ان کو ان جنگوں سے باہر نکلنا رہنا یہ جنگیں ان کو لیے اب ایک بہت بڑا عذاب بن سکتی ہے کیونکہ نیٹو اپنی جگہ روس کے خلاف ایک جنگ لڑنا چاہتا ہے اس نے اپنے فوجیوں کو کہا ہے کہ آپ دیار رہے ہیں کہ روس جو ہے کوئی لفظ پھر روس کے خلاف استعمال ہوا رہا ہے ایکسپینشنیزم کی طرف بڑھ رہا ہے تو ایڈونٹ تنگ کہ امریکنز ایز امریکہ انہیٹسٹرز امریکہ کوئی اتنا زیادہ اور اپنے آپ کو انوالو کریں گے جو جنگ عراق میں شام میں شروع کی گئی افغانستان میں شروع کی گئی ہے جس کے رپرکشنز دور پر کھیل گئے ہیں اس میں اور انوالو کریں گا باقی لینا اگلی الیکشنز ہے مجھے یاد آ رہا ہے ہمیں پارڈال تھا کہیں پہ کہ اچھا انہیٹسو اٹھارہ سو میں ایک ایلیکشن ہوا جو ان کے دو وائس پریزنٹ دے وہ اس حد تک چلے گئے انہوں نے کہا چلیں ہم اس کا فیصلہ پھر ڈویل سے کر دیتے ہیں اور ایک وہ مارا گیا اس کو بولی لگی یہ میرا خیال ہے وہاں ہی پہ جا رہے ہیں اپنی تحزیدی سکامت کی طرف جو ان کی اریجنل ہیں جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے زران اس کو بھی یہ لوس کر رہے ہیں اچھا یہاں جی جیفتہ کاسا بات بہت امپورٹنٹ ہے جسے ہمیں بات کرنی چاہیے ہم ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو حکمران ہیں ہمارے جو سرستدان ہیں یہ ان کی خوش آمد کر کے بہت خوش ہوتے ہیں اور ہمارے انجلز کا جو لوبی ہے وہ ان سے بہت انسپائر ہے ان کے ہیومن رائٹس کی بات پر لیکن آپ نے پیشتر دنوں دیکھا کہ پولیس نے کس طریقے سے بھریک طریقے سے سلک پہ چلنے والے بھریکس کو کولی ماری اور دنیا نے وہ چیزیں دیکھے اور کتنی غربت ہیں ان کے شہروں میں آپ جب جائیں ایمیجنہ ڈیشنل امریکہ میں تو آپ کو احساس ہوگا کہ غربت کی کیا غربت کے سطح کی غربت وہاں پہ موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ہمیں ہمارے لیڈرشپ کو ہمارے ساتھ ازاروں کو ہمارے دانشوہروں کو بھی اس اب اسے بات نکرانا چاہیے اور حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے کہ امریکہ آہستہ آہستہ ادھر جا رہا ہے جا کسی زمانے میں رشتیہ جا کے اوٹا تھا یہ جو الیکشن ہے یہ اس کی بنیاد رکھ رہا ہے یہ بہت جیری دیمنچز ہو ٹھیک ہے اچھا ایک بڑے اچھے فلوسفر نے ایک بات بھی بولی تھی کہ مشرق مغرب سے وہ چیزیں لے لیتا ہے جو مغرب خود چھوڑا ہوتا ہے اس کو ایکسپیرمنٹ کر کے ریجیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو مشرق کو دیفنیٹلی یہ سیکھنا تو ہوگا لیکن جہاں بات آتی ہے غزنفر صاحب ہم ایک بات چیز کرنا چاہوں گا جی خاور صاحب میں آپ کی طرف آجھوں گا غزنفر صاحب کے بعد غزنفر صاحب جب یہ چیز آتی ہے کہ وہاں بھی غربت ہے وہاں بھی نیگٹیوٹی ہے وہاں بھی گھر لینا بہت مشکل ہے منموم ویج بہت کم ہے ویمن رائیٹس ایکول نہیں ہے ویمن ویجز ایکول نہیں ہے ہلری صاحبہ بات تو کر رہی ہے وہی بات کہ اوبامہ صاحب نے بھی چینج کی بات کی تھی گوانٹانمو بے بند کرنے کی بات کی تھی سب کچھ پورا نہیں ہو پایا یہاں بھی سب کچھ پورا نہیں ہو پایا جب ہم بنیادی سوال کرتے ہیں ایک تو امریکہ انٹرنل ہے لیکن امریکہ جو دنیا میں انفلونس ہے اور جو دنیا میں چپتلش چلی رہی ہے جو دنیا میں دیشتگردی پھیل رہی ہے جو آج کل ویسٹرن کنٹریز کا اور امریکہ کا بہت بڑا پوائنٹ آف ڈسکشن ہے یا ایک پولیسی شو ہے اس میں کس کی انوالمنٹ ہے بارک ابامہ یا ڈرونز ہیں تو ڈرونز کس کے زمانے میں اٹیک زیادہ ہوئے بوش کے زمانے سے بارک ابامہ کا کمپیر کر لیں تو یہ جو افتخار جو بات کر رہے تھے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہم کہتے ہیں لیکن لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا سوچ ہی غلط ہے کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں یا یہ جو پولیسیز ہیں جو جس کے ذریعے دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم رہے جاتے ہیں یہ ڈائیکوٹمی جو ہے یہ بڑی ہپوکریٹک ہے امریکہ میں وہ شاید ہیومن رائٹس وہ اپنے لیے بات کرتے ہوں لیکن جب وہ پیلسٹائن میں اسرائیل جاتا ہے تو بارک ابامہ نے تو اس وقت دو آرٹیکل میں نے ان کے پڑھے تو انہوں نے تو وہاں پہ پیلسٹائن میں لوگوں کی کلنگ کی بات نہیں کی انہوں نے سی سیٹ کہ اسرائیل ایزا رائٹ تو ڈیفرنڈ اٹسل اور اسی طرح جس طرح عراق میں جو کچھ ہوا یہ ابو غریب کی جیل یا اس کی قصے پڑھے تو آج پر کچھ کی دیوارے جو ہیں وہ چیخ رہی ہیں اور رو رہی ہے جس طرح لوگوں پہ وہاں پہ امریکن فورسز نے اور سی آئی این اور باقی لوگوں نے ظلم ڈھائے اور پھر چل کورٹ انکوائری کہتی ہے کہ صدام حسین کے پاس تو کوئی ڈبلی امڈیز تھے ہی نہیں اب اس کے اوپر بوش کو اور ٹوری بلیر کو ٹرائے کرنا چاہیے وار کرائیمز میں یا نہیں کر لیکن کیا یہ ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک تو اب امریکہ کا صرف وار ایکسپنڈیچر آپ نکال کے دیکھنے اور ایک چیز اور زہن میں رکھئے گا کہ امریکہ کا بہت بڑا بجٹ کا انٹیک آتی ہے وہ ڈیفنس پروڈکشن سے آتی ہے وہاں پہ جو یہ لہکنٹ مارٹن سے لے کے نیچے تک کی کمپنیاں ہیں یہ بہت بڑا بہت ریویو جنریٹ کرتی ہے اور یہ جب ہتھیار بناتی ہیں تو ان کوئی تیسٹنگ گراؤنڈ چاہیں گے آتے ہیں اب سارے تیسٹنگ گراؤنڈ رینجز پر تو نہیں ہو سکتے کچھ تیسٹنگ گراؤنڈ اس کو چاہیے ہوتے ہیں جس طرح آپ بعض دوائیں چوہوں پر ٹرائی کرتے ہیں کچھ اب غازستان تیسٹنگ گراؤنڈ دوتے ہیں وہ کدھر ہے وہ پیلسٹین ہے وہ اراک ہے وہ ابھی ایک پچھلے دنوں ایک بڑا پریسیزن بومبنگ اسرائیل نے دی جیسے وہ مارتوں پر فائر کرتا تھا اور وہ لیزر سے جا کے این جگہ پر وہ ہٹ کرتا تھا وہ انہوں نے کہاں ٹیسٹ کیا وہ یہاں ہی ٹیسٹ کیا اب اراک ہو گیا لیبیا ہو گیا سیریہ ہو گیا آج کل کل آپ کے ٹیلویزن پر چل رہی تھی کہ جو امریکنز نے جو ٹرین کیے ہیں کردش گوریلاز اور ڈیمو باقی فورسز وہ ایک آر بی وہ لڑ رہی ہے یعنی کسی زمانے میں پرائیویٹ جو لوگ تھے وہ ہم ان کو کہتے تھے وہ پروکسی وار لڑ رہے ہیں وہ نون اسٹی اب پہ سٹیٹس جو ہیں وہ پروکسی وار لڑ رہی ہیں یعنی محذب قومیں جو ہیں وہ پروکسی وار لڑ رہی ہیں دنیا میں تباہی وہ قومیں مچا رہی ہیں ان کی پولیسیز مچا رہی ہیں یہ افتحار صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہمیں اب الیکشن سے امریکن الیکشن کا کیا نتائج آئیں گے آئیں گے تو اس پہ بہت کرنے کی بجائے ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کیا ہم ہماری جو فورن افیرز ہے فورن افیرز ہمارے ڈیوی این ہے کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ دنیا کے جو حالات چینج ہو رہے ہیں اس کو ہم اچھی طرح پی ایم کر سکیں اس میں اچھی طرح انگیج کر سکیں پیپلز پارٹی کی جو چارٹ ڈیمانڈ بلاول زرداری بٹو صاحب نے ہاور وہ ہم نہیں کر سکتے ہمیں فل فلیچ فلیچ فورن منیسٹر چاہیے وہ ہم نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے باقی طرح صاحب نے ایک اور بات یہ دوسری بات یہ ہے دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ یہ تو بڑی ایک پرانی یونیورسل ٹھوٹ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ سپریم ہوتے ہیں کسی ملک کے اندر ابھی دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں وہاں پہ ہیومر ریٹس کا لوگ نام نہیں لینے دیتے کوئی بیسک ہیومن رائٹس نہیں ہے لیکن وہاں پہ ان کے اپنے تعلقات بہت اچھے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح ہمارا بھی جو ایسے سٹیٹ جو رسپانس ہونا چاہیے ساری صورتحال میں وہ یہ ہونا چاہیے کہ جیدے چاہے کوئی بھی لیکن ہم کیا اس کو انگیج کرنے کی پوزیشن میں ہیں یہ جو چینجنگ سیناریو ہے پوری دنیا میں ہمارے ہتے میں میڈل اسٹ میں ویسٹن یورپ میں کیا ہم اس کو رسپانس کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں ہمارے 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 ہاتھ دوئایزر بیٹھے ہیں فورن منسٹری کے اندر ہمارے جو ایڈوائزر بیٹھے ہیں فورن منسٹری کے اندر ایک سپیشل اسسسٹن اور ایک سپیشل اڈوائزر وہ اکثر ان کی لڑائی یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ منسٹری کے اندر کس لئے اپوائنٹمنٹ کس اسائنمنٹ پر جانہی ہے کس کو کس امبیسیٹر لگنا ہے کوئی میں نے آج تا کس طرح کو کے پر وہاں پہ کامل سکا ہمارے ساتھ تو نہیں شیئر کیا گیا کہ افتخار صاحب نے کوئی چاہت کرنا چاہ رہے ہیں افتخار صاحب بلکل آپ درس پر مارے ہیں we need to look at our foreign policy foreign policy نہ دیکھا جی افتخار صاحب میں خاور کی بات میں ضرور کروں گا کہ جن کے یہ تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو خود امریکن نیشنلزم ہیں ان کی فیملی والے ان کی بیٹی کی شادی کہا ہوئی ہے یہ دیکھا ہے خدا کے لئے خدا کے لئے ایک بات سمجھو پاکستان میں جب تک نیشنلزم واپس نہیں آئے گی جب تک آپ اپنے بھرد بھروسہ نہیں کریں گے آپ مزاد ہیں میں نے تو کہا کہ جتنے بھی لوگوں سے میں زندگی میں ملتا ہوں وہ مجھے اتنا متاثر کرتے ہیں کہ ساتھا بات جاہل ہیں آپ پنگر سے سیکھنا چاہیے امریکی انیورسٹیوں سے سیکھنا چاہیے وہاں کے تھنگ ٹینک سے سیکھنا چاہیے میں جب تبال کرتا ہوں کہ یار ان کی ٹینک سے میں کیا تک ہوں چیکاغو میں مجھر ہوتے ہیں ریپ ہوتے ہیں اتنا ریپ ہوتا ہے اتنا مجھر ہوتا ہے کہ میرے تو خراتیس خراتیس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں ہے لیکن ہمیں ماتن کیے جا رہے ہیں غزنفر صاحب غزنفر صاحب غزنفر صاحب غزنفر صاحب فورن منسٹری کے اندر لوگ فورن منسٹری کے اندر اپنی لوگ پوزیشن استعمال کر کے فورنگ فنڈنگ لے رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں غزنفر صاحب کا بھی پوائنٹ لے لیتے جاتے جاتے ہیں یہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ پیسے کہاں سے آنے کیسے آنے ٹیک ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف اس چکر میں ہیں ہم یہ ماندے ہیں دیکھیں نا اس نے بڑی دورپمنٹ ہو رہی ہے رشیہ اور چائنا کی اس نے بڑی دورپمنٹ ہو رہی ہے کہ میں سبتا ہوں پچھتے پچاس سال کے بعد ایک نئی کھیل شروع ہونے والی ہے وہ روش جس کو آپ نے پچھے پھینک دیا وہ چائنا جس کے بارے میں پاکستان کے اندر نام لینا جرم تھا تو اکرین تبدلی کو آپ نے آج لی ہے نا کہ آپ ان کو گرم پانیوں تک پچھا رہے ہیں ان گرم پانیوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے آپ نے اپنے ملک کو تباہ کر لیا سیک ہے غزنفر صاحب کا بھی پوائنٹ لے لیتے جاتے جاتے پر راپ اپ کرنا ہوگا کیا ہمارے اندر جو لوگ ہیں یا ہماری جو پروریٹیز ہیں ہمارے بہت سارے آپ کو تنک ٹیک یا انٹیلیکچل یا انجیو جیسی بل جائیں گی جو آپ کو بات نہیں کرنی دیتی وہ بات جو آپ نیشنل ایسنم کے حوال سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ تو پرانے خیالات کے مالک ہیں دنیا جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے تو کیا دنیا جو چینج ہو رہی ہے وہ پاکستان کے لیے چینج نہیں ہو رہی ہے کیا ہم ان ریالیٹیز کو کیوں نہیں ریالائز کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا چینہ ہے یا رشا ہے اب رشا سے وہ کمیونیزم کا سسٹم تو ختم ہو گیا نا تو اب آپ رشا کو کس طرح روکیں گے تو ہماری تھی ایک پانامہ ہو رہی ہے ہمارے آپ پانامہ ہو رہے ہیں ہم نے رہا فوکس پانامہ ہو رہے ہیں اگر آپ بل نہیں کریں گے تو کس طرح کام ہوگا آگے کس طرح آپ چلیں گے تو بات یہ ہمارے ہاں ہمارے لیڈرز نے اس کو انیلائز ہی نہیں کیا ابھی تک ابھی بھی نہیں کریں گے غزنفر صاحب ابھی بھی نہیں کریں گے ختم ہو گیا شوکہ بہت شکریہ افتخار احمد صاحب آپ نے ہم جوائن کیا غزنفر صاحب تینکیو سو مچ خاور صاحب تینکیو سو مچ لیکن ابھی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو تبدیلیوں کے لیے کیا پاکستان تیار ہے یا نہیں میرے تینوں انیلس نے یہی سوال اٹھایا کہ پاکستان کی فورن پالیسی یا فورن آفس تیار ہے یا نئی تارک فاطمی صاحب اور ساتھی سرطہ جزیز صاحب میں جو چپکلش چلتی رہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے کون قریب ہے اور کون جو ایج زیادہ سامیہ لگارج جسرا خابر صاحب کہہ رہے ہیں وہ چلے گی یا پھر امریکی صدارتی الیکشنز کے بعد کے رپکشنز کو ہم لوگ تیار اس کے لیے ہوں گے اب امریکہ کے صدارتی انتخابات میں نو گھنٹے رہ گئے ناظرین کل ہمارا جب صبح شو ہوگا تو وہ پہلا شو ہوگا امریکی صدارتی انتخابات کے پولز ختم ہونے کے بعد کل اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر کہاں کی طرف جا رہا ہے امریکہ اور کہاں کی طرف جائے گا یہ خطہ میڈل ایسٹ اور پوری دنیا امریکہ کے صدارتی انتخابات ہر چیز کے اوپر حاوی ہوں گے اور اس کے رپکشنز ہم سب کو دیکھنا ہوں گے ہمارے آج کی شو سے اتنا ہے ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ